اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لکمان ہے آہ مضمل سوہ وردی ہمارے ساتھ ہیں حسب بادہ ہفتے کا دن ہے ہفتہ اور اتوار یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آہ اس وقت یہ یورپ کی یاطرہ پہ ہیں اور وہاں پہ یہ سیریں کر رہے ہیں ہائیکنگ کر رہے ہیں بنجی جمپنگ کر رہے ہیں بنجی جمپنگ تو مجھے لگتا ہے آہ مضمل ادھر بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ سیاست سے منسلک ہے کبھی پوچ جاتا ہے کبھی پوچ جاتا ہے کچھ تو آپ میں common ہے دو دو دار اٹھارہ کے مقابلے پہ لور لیول کی بنجی جمپنگ ہو رہی ہے اس سیلیکشن دو دار اٹھارہ میں کوئی زیادہ اچھی بڑی بنجی جمپنگ تھی اس بار زیادہ لور لیول کی ہو رہی ہے یار یہ مجھے بتائیں کہ میاں جعویے لطیف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کہتے ہیں جی ان کی پریس کانفرنس سے لگتا ہے بلی تھیلے سے پاہ رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا یہ محول بنا رہے ہیں یہ انتخابات ملتبی کروانا چاہ رہے ہیں مارشلال لگوانا چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بلہ آج آ رہا ہے فیلڈ تو ہمیں مل گئی ہے کیا لیول ملا ہے اداروں کو بتانا پڑے گا سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے اگر نو مہی کا واقعہ جرم نہیں ہے تو آئین بدل دو اس کو چھوڑ دو پھر ہم دیکھتے ہیں پھر نوازری کے فالورز حملہ کرنے سے بچائیں گے پھر ہم بتائیں گے مقبول کون یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں یار یہ الیکشن میں دی تو کیا غلط باتیں ہو رہی ہیں آپ کے خواہر میں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے میں تو پوچھ رہا ہوں سوال پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پر تو سب کو حیرانگی اور پریشانی ہے کہ جو جس طرح عدلیہ سے پی ٹی آئی کی سہولکتاری ہو رہی ہے کیا آپ کو ہے یا نہیں ہے نہیں اپنا مجھے کوئی پریشانی سے نہیں ہے کہ آپ مجھے جاجی کا نام بتائیں کہ بینچ میں کل یہ ہے میں آپ کو فیصلہ پہلے بتا دوں گا آپ کو ہماری عدلیت ایکسپوزٹ ہے سب کو بتائیں اس میں کونسی یہ کوئی پہلی باری تو نہیں ہو رہا نا نہیں پہلی باری ہو رہا نہیں پی ٹی آئی کے معاملے پہ نہیں ہو رہا لیکن ہم پہلی دفعہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کو الگ الگ دیتے ہیں ورنہ ہم نے ان کو اکٹھے دیکھا ہے کیا آپ کو اس وقت پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے بڑھتے نظر نہیں ہر نہیں نہیں وہ تو فاصلے ہیں لیکن دیکھیں میری ایک بات سریں ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے مضامل ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے پنجاب اسیملی کے معاملے میں کچھ ججز نے قانون کو ری رائٹ کر دیا اپنی مرضی کی تشریح کر دی جو آئین کے ذریعا خلاف برزی ہے لیکن کبھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا سپریم جیشری کانسل میں بھی نہیں جائیں گے حکومت بھی کچھ نہیں کرے گی کوئی اور پارٹی بھی کچھ نہیں کرے گی بندیال صاحب تو گوڈ تو سی اکر کر کے تھک گئے وہ تو مرسیڈیزیں بھیجتے رہے اور پروٹوکال دلواتے رہے انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ گیسٹ ہاؤس پہ جاں امران خان کو لے کے گئے تھے وہاں سپیشل منیو بتایا تھا کہ منیو کیا سرب ہوگا تو اس کے باوجود وہ آرام سے عزت سے پینشن بھی لے رہے ہیں سب کچھ لے رہے ہیں تو جب آپ نے کسی کو روکنا نہیں ہے غلط کام کرنے پر ٹوکنا نہیں ہے تو پھر غلط کام کرنے پر ہمیں دکھی کیا ہوگا؟ تیکھیں بندیال صاحب کے وقت صحیح اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان فاصلے شروع ہوئے ورنہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری سین پیج کرتے ہیں چاہے وہ نونی کے خلاف تھا چاہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھا چاہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف تھا یہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی جوڈیشری اس کو ٹوک کرتی تھی چاہے ماشرلہ کو جائز قرار دینا ہے چاہے بھوکا کو فانسی دینا ہے چاہے بھی بے نظیر کو ناہل کرنا ہے چاہے نواز شریف کو ناہل کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کی ڈیزائر کو جوڈیشری نے پورا کیا ہے پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری میں فاصلے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج پر حملہ ہوا ہے نو مائی کو آپ نے جی ایس کیو پہ حملہ ہوا ہے کورٹرمنڈر کے آئی ایس آئی کے دفتر ائر بیسیس پہ ملک میں سینتیس جگہوں پر فوج پر حملہ ہوا ہے میں ایک جگہ کی بات نہیں کرنا اور پاکستان کی عدلیہ نے ان سینتیس مقامات کے ملزمان کو ضمانتیں بھی ہیں ان کو ریلیف دیا ہے یہاں پر تو ہم دیکھتے تھے کہ میرا مطلب ہے کہ عام نیپ کا جو ملزم ہے جو وائٹ کال کرائم کا ہے اس کی دو سال ضمانت نہیں ہوتی عام تین سو دو کا جو ملزم ہے نا تین سو دو کا جو موقع واردات سے پکڑا جائے اس کی دو سال ہے وہ تین سو دو کا تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ نو مئی کے ملزمان کی دو دو تین تین ماہ میں زمانتیں ہو رہی ہیں ایم پیوز ختم ہو رہے ہیں تو عدلیہ کا جھکاؤ عدلیہ ایک پلیئر کے طور پر پاکستان کی اس وقت الیکشنز وہ موجود ہے جس اسٹیبلشمنٹ پلیٹیکل پلیئر کے طور پر موجود ہوتی ہے ویسے اب پاکستان کی عدلیہ ایک پلیٹیکل پلیئر کے طور پر تحریک انصاف کے ساتھ کھلی اب مسئیبت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو ڈیریک کوئی پاوز نہیں ہوتی کہ وہ کوئی چیز implement کرا لے انہوں نے تو behind the scene رہ کے کرنا ہوتا ہے لیکن judiciary کے پاس ایسی پاوز ہیں کہ وہ غلط order دے کے بھی اس پر implement کرا لے اب مثلا گل عرسن صاحب نے جنہوں نے سائیفر کا ٹرائل روکا ہے سب بات کر رہے ہیں کہ وہ مریوب صاحب کی پپو کے بیٹے ہیں بھئی آپ کو نہیں سننا چاہیے آپ سیکری جنرل جی پپو کے بیٹے ہیں آپ کو عمران خان کا ٹرائل نہیں سننا چاہیے آپ کے خاندان کا تحریک انصاف سے اتنا گہرا تعلق ہے آپ number two in command ہے آپ کا خاندان اگر کامران صاحب کو نہیں سننا چاہیے بلے کا نشان اگر ان کا خاندان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے تو نہیں سننا چاہیے انہیں وہ case اور میں تو Chief Justice پاکستان سے آپ کے اس پلیٹ فارم سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک لسٹ بنوا لیں کہ تحریک انصاف کون سے ججز ہیں جن کے خاندان والے تحریک انصاف کے ٹکٹوں پر یہاں الیکشن لڑے ہیں ان سے درخواست کی جائے کہ وہ آٹھ فروری تاک الیکشنز کی cases اور سیاسی cases نہ سننا یہ تو نہیں ہو سکتا جاجبی مدعی بھی میں جاجبی میں تو یہ پرابلم ہے اگر آپ نے نو مائی کے سارے ملزمان کی زمانتے کر کے ان کے کاغذات نامزلگی بھی زبردستی مندور کرانے ہے اور کہنے کے لیے کہ مفرور اور استیاریوں کے کاغذات بھی مندور کر لیے جائے ہیں تو پھر ملک میں تو کوئی قانون نہیں رہا دی ہے جو چاہیتا ہے اپنے مضمل اگر آپ کی ہر بات میں مان لوں نہ ہے ایز ایس فرس کرے میں Chief Justice ہوں اور میں آپ کی ہر بات ماننے کی قدرت رکھتا ہوں اور میں نے مان لی تابقہ کے خیال ہے کہ پاکستان کی جوڈشری کا جو نمبر ہے ایک سو چھتیس کے اوپر ہم وہ maintain کر پائیں گے نہیں ہمیں ہمیں بالکل maintain نہیں کر پائیں گے ہم بہت پہلے نمبر پہ آ جائیں گے تو میں تو نہیں آپ کو بات مان جائے یہ دو الگ الگ بات ہیں ایک سو چھتیس نمبر جو ہے نا وہ political judicial activism کی وجہ سے نہیں ہے وہ مجھے اور آپ کو انصاف نہ دینے کی وجہ سے نہیں جب آپ مجھے جب میرا اور آپ کا کیس دس سال نہیں سنا جاتا اور ایک خاص سیاسی نمارک کے کیس سیم ڈے ہیرنگ میں لگتے ہیں تو پھر ایک سو چھتیس سے بھی نہیں جا رہا ہے لیکن اگر اگر پک اینڈ چوز ہے کیس سننے میں تو نمبر تو ایک سو چھتیس سے بھی نہیں جا رہا ہے کال آف ایل کا تضاج ہے وہ تو ہمارے سیاستانوں میں بھی ہے اب دیکھیں کوئی مجھے صبح صبح ہماری ایک دوست ہیں وہ پی ایم ایل این سے ہیں ان کا مجھے میسج آیا ہے وی لوگ دیکھ کے وہ کہتی ہیں کہ مباشر صاحب آپ جو مرضی کر لیں تیہ پا چکا ہے کہ مریم نواز چیف فنسٹر بن رہی ہے پنجاب کی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب آئی جی آئے بنی تھی انہی سب نوے میں تو موٹر با بینظیر بھٹو کے خلاف ساری تقریریں جو ہوتی تھیں جو میاں صاحب لیڈ کر رہے تھے میاں صاحب نے بھی تقریریں کی چودی نصار کا تو اپنا بیان آ گیا انہوں نے بھی یہ تقریریں کی کہ جی عورت نہ وہ نماز پڑھا سکتی ہے نہ اپنا وہ نماز جنازہ پڑھا سکتی ہے تو وہ امامت نہیں ہو سکتی اس کے پیچھے تو عورت کی اوپرانی جائز نہیں ہے تو میاں صاحب نے کٹی کیمپین کی تو کیا اب دوہزار تئیس میں یا دوہزار چوبیس میں آکے مریم نواز کی اوپرانی جائز ہو جائے گی تو کال آف علمت اترزاد آ گیا ہے مباشر مکمان صاحب تاریخ سے سب نے سیکھا اور آپ کو بھی تاریخ سے سیکھنا چاہیے اس لیے مجھے بتائیں گے چارٹر او ڈیموکرسی اسی بے نظیر بھٹو کے ساتھ جا کر کیا گیا اسی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کی تدفین پر نواز شریف ایسے رو رہے تھے جیسے کو اپنے قریبی عزیز مجد پر رو رہا ہوتا ہے اور وہ پورا الیکشن بائی کٹ کرنے کے لیے تیار تھے پیپلس پارٹی تیار نہ ہوئی لوگوں نے تاریخ سے سیکھا ہے قوم نیب کو بھی سیکھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب کیا فہمیدہ ملتا کو سپیکر کے لیے ووٹنگ ڈالے نوم گی گیا اگر آپ آپ گر آپ آج 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 گلت اور گلازت والی کیمپین کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ جہازوں سے ہم نے مہترمہ بن عظیب بوٹو کی تصویریں جو ہیں وہ پھینک ہی تھے میں آپ سے اگری کرتا ہوں hunt وہ ہوا ہے پاکستان کے لیکن میں آپ کو یہ بھی جتو کہتا ہوں کہ اس سے سب نے سیکھا ہے اور پھر ایک دوسرے سے معافی مانگیا ہے اور یہ تیک کیا ہے کہ ایسے نہیں کیا جائے پھر آپ کو یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ بینجیر بھٹو کی قبر پہ بیٹی فاتح پڑھ رہی تھی بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو وہ سین کیوں بھول جاتا ہے کہ آسفہ بختاور اور بلاول اور مریم کٹھے بینجیر بھٹو کی قبر پہ بیٹھے پران شریف ایسے پڑھ رہی تھی جیسے کوئی اپنے کی قبر پہ بیٹھا ہوتا ہے یہ سین بھی تو آپ کو یاد یہ سین بھی تو کہ مجھے یہ لڑھتا ہے مجھے یہ لڑھتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم نے گروہ کیا سب نے سیکھا زورت نہیں تھی سیکھا سب آپ یہ بات سمجھیں آج مجھے ملتان میں مریم نواد اور آسفہ بٹو ایک جلسے تک خطاب کرتے ہوئے بھی یاد ہیں ملتان میں یوسف رضا کے لانی جب عمران خان کے دور میں سٹیڈیم بند کر دیا گیا تھا سٹیڈیم میں پانی ڈال دیا گیا تھا آج تو بڑا حریت جمہوریت کے حریف رکھتے ہیں اور جب وہ آگے سے ہڑ جاتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو یاد کراتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے مہنگائی کا بھی اور تمام مسائل کا اس پونٹ ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اس میں اختلاف رہتا ہے اور اتفاق بھی ہوتا ہے اس میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مجھے آئی دیا ایک دور یاد کراتے ہیں تو میں آپ کو بھی مریم اور آسفہ کا اکٹھا جلسہ بھی یاد کراتا ہوں کہ دولہ اکٹھی ایک سٹیٹ میں کھڑی تقریب کر رہی تھے میں آپ کو امران خان کا ای پی سی بھی یاد کراتا ہوں جو اے اے پی سی کے بعد ہوئی تھی یہ وہ جو پشاور میں ہوا سارا اوس کے بعد انہوں نے اے پی سی بھی بنائی کرائی سب کو بلایا نہیں نہیں پشاور نا نا وہ نواز شریف نہ بلایا اور کنٹینر پر بیٹھے ہوئے امران خان کو وہ پرائم مینسٹر آوس لے کر گئے وہ امران خان نے نہیں بلایا امران خان کے دور میں تو امران خان ہاں چلے گئے نا شرکت ہو گئی نا اور اس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن بھی دھاندلی پر بنایا وسیط اعلیٰ کی جوڈیشل کمیشن کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ ایک سو نتیج دن دھرنے میں کچھ بھی نہیں کر سکے تھے آپ شکست کہا چکے تھے لیکن ایک وسیط اور قومی مفاد میں وہ امران خان کو فیس سیمی کے لیے آپ نے ان کے دیفے کیوں نہیں منظور کر لیا تھے یار ان کو اسیمیلی سے باہر رکھتے آپ لوگوں نے چار مینے تنخواہیں بھی دیں مراد بھی دیں اور کام بھی عوام کا نہیں ہوا اور چائنہ کے وزیراعظم کا وزیٹ بھی یہاں پہ ڈلے ہوا جس کے اسے پاکستان بہت سال پیچھے چلا گیا لیکن آپ نے اس کو بودن بھی بٹھا لیا یہ کیسی جمہوریت ہے اس لئے کہ اس جمہوریت وہ ٹھیک جمہوریت تھی کیونکہ میں سمیتا ہوں سب کو ساتھ لے کر چلنا کسی کو نکالنا نہیں چاہیے یہ ہم نے بعد میں جب اسطیفے منظور والی سیاست دیکھی ہے نکالا ہے تو پھر آپ سب نے کہا کہ پارلیمنٹ کی وقت ختم ہو گئی عمران خان کا اسطیفے دینا غلط بات تھی اسطیفے منظور نہ کرنا ایک ٹھیک بات تھی کہ آپ اگلوں کو قومی دہارے میں رکھیں نکال کے باہر نہیں پھیکنا چاہیے لیکن جب ایک آدمی ایک غلطی بار بار کر رہا ہو کہ آپ کو دو ہزار چودہ میں بھی واپسی کا راستہ دیا ہے اور آپ وہی غلطی دو ہزار بائیس میں بھی کریں اکیس میں بھی کریں تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے کہ آپ خود بھی اپنی راتیوں سے نہیں سکتے تو اگر بات یہ ہے کہ اب جو میں کروں وہ غلط ہے جو آپ کریں وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ vote of no confidence آئین کے مطابق ہے لیکن پرویزر انہیں جو سمدیاں توری وہ گہر کا ہی نہیں تھی نہیں ہے رہی نہیں تو نہیں تھی میں تو نہیں کہتا ہوں جنرلی آپ کو پتا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وہ اس پاکستان میں نے دو وہاں جو ہے نا آئین آپس میں تصادم ہو گیا کہ وہاں آئین ہی آئین سے لڑ گیا پاکستان کے آئین میں ایک دن میں سارے انتخابات کرانے کا بھی لکھا ہے پاکستان کے آئین میں نگران حکومتوں کا بھی لکھا ہے اور پاکستان کے آئین میں یہ سمدھی توڑنے کا بھی لکھا ہے یہ ایمبیگوٹیز آئین کی دور کرنے پڑھیں گی کیونکہ یا جب آپ ایک شک کو لے کر چلتے ہیں تو دوسری شک پوک جاتی ہے اور دوسری شک کو لے کر چلتے ہیں تو پہلی شک پوک جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کی یہ راہی تھی کہ جب ایک دن میں سارے انتخابات کرانے کا لکھا ہوا ہے اور جب یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نگران حکومتیں بنے گی تو پھر آپ اگر دو صوبہ میں کرائیں گے تو تین جگہ تو نگران حکومتیں نہیں ہوں گی اور وہ انٹرفیر کریں گی مرکز کی اور یہ ہے وہ پھر وہ سارا کانسپٹ فال آؤٹ ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اب ڈیلیبریشن ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیف نسٹر اسیمبلی توڑے گا تو آگے کیا راستہ لیا جائے گا کیونکہ ابھی تو آئین ہی آئین سے لڑ گیا اور ہم نے دیکھا کہ آئین شکنی بھی ہوئی اور آئین کی بہالی بھی ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ نئی آئینی ترمیم کا راستہ کھل گیا اس سے جس سے یہ تیہا ہوگا کہ اگر اسمبلی ٹوٹے گی تو پھر کیا درمیانی مدد کے لیے انتخاب ہوگا ہاں میری بات سنجھیں گا میرے نظریک اس کا حال یہ ہے جب آپ لوگ کو جب آپ لوگ کو عمران کان کو ہٹانا تھا تو مولانا کی قیادت میں پی ڈی ایم بھی پن گیا مولانا فیصلے بھی کرتے تھے نواز شریف رابطے بھی کرتے تھے لندن میں ہونے کے باوجود لیکن اب وہ پاکستان میں ہیں اور ان کے بیٹے کی دعوت بلیوہ پہ نہیں گئے نہ پی ایم ایل این کے اور لوگ گئی ہیں کھیریت ہے مجھے نہیں معلوم لیکن نواز شریف شادیوں پہ نہیں جاتے یہ بات وہ ایک شادی نہیں ہے سرکروں مسالے ہیں وہ شادیوں پہ نہیں جاتے ہیں اور وہ بات جا کے مبارک دیتے ہیں میرے خواہد میں وہ فضل الرحمن صاحب کے گھر جائیں گے اور مبارک دیں گے شباز صاحب جا سکتے تھے مریم بی بی جا سکتی تھی شباز صاحب جا سکتے تھے ہم ان کوئی کمی دنیا وہاں پہ لوگوں کی آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے پر میں چونکہ سینیڈونیا میں ہوں میں چیک کروں گا کہ کیوں نہیں گئے کسی کو تو جانا چاہیے آپ یہ دیکھیں میاں صاحب لندن میں تو ان کو ساری خبر ہوتی تھی آپ سینیڈونیا میں آپ کوئی خبر نہیں نہیں دیکھیں آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ اس میں بڑا بدن ہے کہ میرا مطلب ہے کہ کسی کو تو جانا چاہیے تھا حالانکہ مولانا اور زرداری صاحب کے تعلقات اچھے نہیں ہیں مولانا اور رونلی کے تعلقات زیادہ بہتر ہیں میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب نہیں ہے زرداری صاحب گئے ہیں کلپ بڑا وائرل ہو گیا جی اور اپنا مولانا نے پتہ کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے جب شباز صاحب کو حکومت بنانی تھی وزیراعظم بننا تھا تو وہ ہمارے پاس کیا آنے ہوں اب اندر کہتے ہیں کیا نرازگی چل رہی ہے کوئی نہیں ہونی تو نہیں چاہیے مجھے نہیں لگتا کیونکہ دونوں کا بیٹل فیلڈ الاغ الاغ ہے کے پی اور بلوچستان کا بلوچستان کی اب تک مولانا ضرور نراض ہیں جب وہ مسلم نگون نے جو بلوچستان میں ان روڈز بنائے ہیں مولانا اس سے بہت نراض ہیں کیونکہ مولانا بھی بلوچستان کے ایک بڑے سٹیک پولڈر ہیں اور ان کے خیال میں کہ پی ایم ایل این کو بلوچستان میں ان کے ساتھ چلنا چیز ہے لیکن کے پی کی حد تک تو نہیں ہے لیکن یہ سکھنے کے فنڈ بات ہے کسی کا نا جانا اور اس کو دیکھیں نا مسلم نگون کا ایم پی ایم سے اتحاد ٹوٹ گیا مسلم نگون کا جی ڈی اے سے اتحاد ٹوٹ گیا اور اگر مسلم نگون کا فضل اور احمان سے بھی تحاد ٹوٹ گیا تو پھر تو آپ نے جو ساری امارت اکتوبر میں کھڑی جیتی وہ ساری گر گئے تو لگتا ہے گرتے ہوئے جی ہاں الائنسز تو گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ فوکس پنجاب میں دے رہے ہیں اور پنجاب سے باہر کوئی توجہ نہیں لگ رہی جس کی وجہ سے پنجاب سے باہر جو الائنسز ہیں وہ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مضامل صاحب اصل مسئلہ تو الیکشنز کے بات ہو رہا ہے کہ جب حکومت چل نہیں پائے گی چھے مینے ایک سال کے بعد تو پھر یہ سارے تاش کے پتے بکھ رہیں گے اگر اگر پنجاب کسی ایک جماعت نے جیت ریا ہے تو پھر تو حکومت مضبوط بن جائے گی اور اگر پنجاب سپلٹ ہو گیا تو پھر کمدور حکومت بن جائے گی فیصلہ پنجاب نے کرنا ہے پنجاب تو سپلٹ ہو گا دیکھیں یہ آپ کی رائے ہے اگر پنجاب سے ایک سیاسی جماعت سو سیٹے لے کر نکلے گی تو پھر وہ سیاسی جماعت ایک مضبوط حکومت بنا رہی ہوتی اور اگر پنجاب میں سے کوئی چالیس لے رہا ہے کوئی پچاس لے رہا ہے کوئی بیس لے رہا ہے کوئی دس لے رہا ہے تو پھر اوپر ایک بہت ہی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی بیٹل فیلڈ ایک سو تالیس سیٹے ہیں پنجاب کی مباشر لکمان صاحب سو جیت لے گا نا جو وہ مرکز کا مضبوط حکومت دا جو امیدوار ہو جائے گا لیکن وہ امیدوار چلے گا کتنی دیر کیونکہ اس پیم کی باپ کی بھی ضرورت ہے این پی کی بھی ضرورت ہے جے ای وائی کی بھی ضرورت ہے وہاں پہ آزاد لوگوں کی بھی ہے آزاد زیادہ بڑا فیکٹر ہوگا اگر آپ کی حکومت میں آزاد شامل ہو جائیں جو بلوچستان سے آئیں کے پی سے آئیں اور تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو باقی ضرورت سینٹ میں رہ جاتی ہے قومی اسمبلی میں نہیں رہتی ہے اور پھر اگر کوئی ایک آپ کے ساتھ دوہزار تیرہ کی حکومت میں فضل الرحمان صاحب نواز شریف کے ساتھ شامل تھے لیکن فضل الرحمان کی ووٹوں جانے سے حکومت گرتی نہیں تھی لہٰذا وہ بائن پاور نہیں تھی سینٹ میں ضرور ان کی ضرورت تھی بہت ساری اتحاد سینٹ کے تناظر میں بھی کیے جاتے ہیں جائے قومی اسمبلی میں ان کی ضرورت نہ بھی اچھا مضامل صاحب یہ تو ہو گیا سارا ہے میں اور آپ ہم بحث کرتے رہیں گے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ الیکشن میں نون لیگ کو بھاری اکثریت ملے گی اور وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی اور اس کے ساتھ چند ایک جماعتیں بھی ہوں گی چاہے وہ تھوڑے تھوڑے تناسب سے ہوں لیکن ہوں گی جیسے ایم کی ام ہے یا باپ ہے یا کوئی اور ہے تو ایسی صورت میں اپوزیشن میں کس کو دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی لیڈ کری گی اس اپوزیشن کو جی لیڈر آف ڈی اپوزیشن پیپلز پارٹی کو تو پھر تو بڑی ٹاف اپوزیشن ہوں گی مضامل بھی ہوں گے پیپلز پارٹی اقیقی اپوزیشن کی جماعت ہے جی جی بہت ٹاف اپوزیشن ہوں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یا لیڈر آف ڈی اپوزیشن نون لیگ کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا ہو دونے ملکہ اکومت نہیں بنا سکنا نون لیگ کا حکومت بنا رہی ہے نا آپ کے مطابق اگر ہنگ پارلیمنٹ آ گئی اور اگر یہ سٹیج آ گئی کہ آپ کو مخلوط حکومت بنانی ہے تو شہر نون لیگ حکومت نہ بنایا اور وہ بیپلز پارٹی کو کہے آپ بنا لیں ہم آپ پوزیشن میں بیٹھیں بیپلز پارٹی تو بنا لے گی اور تو پی ٹی آئی کو ساتھ بنا لے گی میرے خیال میں نون لیگ کوئی مخلوط حکومت بڑی مخلوط حکومت بنانے کے چکر میں نہیں ہوگی اچھا جی اب آپ چھپ کر کے پنجاب لے کر بیٹھ جائیں گے اور مرکز میں پیپلز پارٹی کو کہیں گے اپنا حضیر آدم لیاؤ اچھا جی جلیں الیکشن پہ آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا کے نہیں اچھے بڑا ڈیفکلز پارٹی آپ نے پوچھا ہے اور میرے پاس تو بلکل نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے نہیں ملے گا تو پھر استقام پارٹی کو لیکن میرے بھی سکتا ہے یہ میری رائے ہے میرا انیلیسز ہے کیونکہ جی سکتا ہے تو خوائش ہے انیلیسز نہیں نہیں انیلیسز ہے لیکن جو نظر سان دیکھیں اگر ملنا ہوتا تو ہائی کو پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے کے اگلے دن الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیتا بلے کا نشان اگر ملنا ہوتا تو دو ہفتے پہلے استقام پارٹی نے بھی بلے کے لیے اپلائی کر دی ہے وہ پرویس خٹک صاحب کہتے ہیں مجھے بھی مل رہا ہے مجھے لگتا ہے کسی کو بھی نہیں ملے گا ملے گا اگر 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 نہ ہوا لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر تو دی نہ ہوتا بلے کا نشان تو پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ کافی تھا دینے کے لیے اور اگر نہ دینے کا فیصلہ ہے تو پھر آپ اس کو کھنچتے رہیں گے استقام پارٹی کو مل سکتا ہے یا نہیں نہیں ان کو وقاف مل گیا ہوا ان کو نیا کیا مل گیا وہ چینج کریں گے انہوں نے درخواست دی ہے درخواست دینے سے کیا ہوتا ہے آجان تو اب پی ٹی آئے کو وقار صاحب تو لیڈ نہیں کر رہے تو کیا ایسے میں پرویس الہی یا کوئی اور لیڈ کرے گا نہیں مونس الہی کا فیوچر کیا ہے مونس الہی کا فیوچر فیوچر وہی ہے جو پی ٹی آئی کا فیوچر اینے کو زیادہ اچھا نہیں آپ کو لگ رہا آپ کو پی ٹی آئی کا فیوچر اچھا نہیں لگ رہا ہوگا میں نے تو کہا وہی فیوچر ہے جو پی ٹی آئی کا فیوچر ہے باگی بکرا آپ کا ہے میرا نہیں ہے یہ نہیں اچھا لگ رہا میں آپ کو بڑی honest ہی بتا رہا ہے اگر آپ میرے سے رائے پوچھتے ہیں تو میں رائے دے دوں آپ کو بتائیں جب سیاست نفرت پہ اور ان چیزوں پہ بیسٹ ہونا ان سنٹیمنٹس پہ تو وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی شورٹ ٹرم میں بڑی وہ اپنا سکسیسول ہوتی ہے لیکن نفرت کی استراب کی سیاست جو ہے نا وہ لمبی نہیں چلتی ہے آپ کو گھروں کے اندر بھی اپنے بچوں کے طور پہ بھی آپ کو ان کی سو باتیں ماننی پڑتی ہیں جن سے آپ اگری نہیں کرتے لیکن آپ کو ملا کے چلانے تو جب پارٹی میں یا لیڈر میں وہ گجائش ہی نہ ہو کہ وہ کسی کو ماف کر سکتا ہے یا ساتھ لے کے چل سکتا ہے تو بھر اس کا فیوچر نہیں ہے یہ شیخ رشید کو ایک ہمائیت کر دے گی تحریک انصاف کلکل بھی نہیں کرے گی میں آپ کو ایکچول خبر دے رہا ہوں کہ امران کیوں نے آہ انٹسکشن دی ہے آہ مروت صاحب کو اور گوھر صاحب کو کہ شیخ رشید کے سامنے کینڈیٹ کھڑا کرنا ہے تحریک انصاف ہر خال میں کھڑا کرنا ہے جو مرضی ہو تو مروت صاحب تو دبائی چلے گئے ہیں فیملی کے ساتھ اور جو مرضی ہو میں نے آپ کو بتایا کہ جو جیل کے اندر لاس ملاقات ہوئی ہے بات ہوئی ہے دبائی تو ایک ہفتے کے لیے جا سکتے ہیں پھر آ سکتے ہیں کوئی ایسی قیامت نہیں ہے اچھا ان لوگوں کو ایسا سیلیکشن کیمٹ کرنی ہے اور عثمان ڈار کی والدہ کو ٹکٹ مل جائے گا عثمان ڈار کی والدہ کو ٹکٹ ملے گا لیکن میں آپ کو ایک اپنی رائے دے رہا ہوں اور بڑی میں نے عثمان ڈار صاحب کو بھی کہا ہے وہ بڑا مائنڈ کر گئے تھے میری بات کو آہ ان کی والدہ مجھے الیکشن جیتے ہوئے نظر نہیں آتی آری میں میں کوئی دھاندلی نہیں کہہ رہا اس کو جائے میں ہلکے کو دیکھا ہے میں اس ہلکے کو وزٹ کیا رہا ہے اصل میں ہم لوگ مضامل صاحب علکوں کے اندر نہ ہم پاپلارٹی کو مس ریڈ کرتے ہیں اداکارا میرا بھی اسی ہلکے میں اتنی ہی پاپلر ہے جتنا کوئی اور پاپلر ہے اداکارا ریما بھی پاپلر ہے شارو خان بھی پاپلر ہے لیکن ان کو ووٹ نہیں مل سکتا وہاں پہ ووٹ ملے گا برادری کے تناسب سے ووٹ ملے گا آہ مذہب کی تناسب سے ووٹ ملے گا مسلک کے تناسب سے ووٹ ملے گا آپ کے ٹریڈرز کے اور دکانداروں کے اور وہاں پہ ڈاکٹرز کا بڑا انفلونس ہے کہ ڈاکٹر یعنی ڈاکٹرز کس کے فیور کرتے ہیں پورے ناروال میں اور اس علاقے میں سیالکورٹ کی پیلٹ جو ہے تو دیکھیں وہاں پہ جو ہے نا مجھے وہ فورسز جو ہیں ان کی ان کے ساتھ سمپتی ہو سکتی ہے ان کی پاپلریٹی ہو سکتی ہے وہ ویل ریکنائز ہو سکتی ہیں وہ تو میں بھی ہوں لیکن میں ون ٹو سیون میں الیکشن نہیں جیت سکتا اب یہ تمام پاپلریٹی کے باعث بھی تو الیکشن اور پاپلر ہونا دو مختلف چیزیں ہیں میں متفق ہوں میں آپ سے سو فیصد متفق ہوں اس بات سے اور جو ریشنٹ سرویز آ رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے اس وقت پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں دس پرسنٹ کا فرق ہے اور پیپل پی ایم ایل این نائنٹی پرسنٹ ہلکوں میں دس پرسنٹ سے لیڈ کر رہی ہے بوٹ کے تلسلے اصل میں پی ٹی آئی کے ایک مسئلہ ہے آپ سمجھیں سمجھیں ذرا اس بات کو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے فیس بک پہ الیکشن کی اور پی ٹی آئی کے یعنی جو فرنٹ ہے جو ان کو شوق ہے وہ یہ ہے کہ ڈیڑھ کروڑ نیا ووٹر ہمارے پولڈ میں آگے جو ینگسٹر ہے لیکن آپ کو میں آشاء اللہ بتا رہا ہوں میں ابھی پرسنٹ شادی پہ ایک اٹھارہ بیس ینگسٹرز کو میں ملا ہوں جو لمز کے تھے اور سارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے اور انہوں نے مجھ انوائٹ بھی کی ہے لمز ہے تو میں ان کو یہ نہیں پتا تھا کون کا پولنگ گوٹ کونس ہے اور انہوں نے جانا کیسے اور وہاں پہ انہوں نے ووٹ کیسے ڈالیں گے یعنی آپ اپنے ووٹر کو ایجوکیٹ بھی تو کرتے ہیں لائٹن بھی تو کرتے ہیں خاص طور اگر وہ پہلی باری کا ووٹر ہے تو پی ٹی آئی گراؤن پہ یہ کام نہیں کر رہی ہے اور یہ بڑا ایک مسئلہ ہوگا ہے مباشر لکمان صاحب بوٹ ڈالنا ایک چار پانچ گھنٹے کا کام ہے دو منٹ کا تو کام ہے نہیں اور بوٹ ڈالنا جو ہے نا وہ بڑا پیشنس کا کام ہے بڑا پیشنس کا کام ہے اور کئی لوگ پولنگ سٹیشن جا کر بھی بوٹ نہیں ڈال سکتے کیونکہ بوٹ ملتا نہیں ہے تو اس لیے یہ وہ کہتے ہیں کہ جدور دیڑا آئے گا دے لاکھ پتا جائے گا نہیں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سو کارڈ کینی ریٹس ہیں میں نے ایک دو کو میں ملا ہوں ان کو یہ نہیں بتا کہ ان کے حلقے میں ووٹرز کا تناسب کیا ہے کس طرح سے ہیں اور انہوں نے ان کے ووٹ بنوانے ہے کہ نہیں بنوانے نئے ووٹرز کے کسی ملتا ہے یہ جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ شویف شاہین جنہوں نے کبھی کوئی گراؤنڈ پہ پولیٹکس نہیں کی ہے یہ اپنے حلقوں میں جید جائیں گے بلکل بھی نہیں میں آپ کو ایک بات تا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ کی آپ کو میں مثال دوسرے طریقے سے دے دوں گو میرا حلق ہے اور آپ کو میں ایک بڑی انٹریسٹنگ بات تا ہوں اپنا مضامر صاحب اس حلقے سے سب سے پہلے بھوٹو صاحب جیتے تھے اس کے بعد میرے نانا جیتے تھے یہاں پہ محمود علی قصوری صاحب پھر یہاں سے میرے مامو بھی الیکشن لڑ چکے ہیں پرشید قصوری صاحب اور پھر یہاں سے چودی اتزاز حسن لڑے پھر رمائیوں اکثر لڑے اور پھر اس کے بعد یہ یہ آپ کو ایک سلسلہ چل رہا ہے سو میں اس حلقے کو I know it I know it very well کہ کون سا پرنٹ کہاں پہ ہے کون سا پورٹ کہاں پہ ہے کون سا پورٹ کہاں پہ ہے تو یہاں ماننا پڑے گا کسی کو اچھا لگے یا برا لگے خواجہ سعاد رفیق کی بہت سٹرانگ ورکنگ ہے بہت سٹرانگ خان کو بھی لے گئے تھے آپ یاد کریں کہ ری کاؤنٹ میں سات سو ووٹوں سے عمران خان جیتے تھے چھے سو ترے سٹ یا سمتنگ لائک سات سو ووٹوں سے جیتے تھے اور زمینی پھر چھارہ درفیق نے جیت لیا تھا زمینی پہ امائی آکتر کو پڑھ گیا تھا جو انہوں نے پیسہ بھی لگائے تھا اور well known personality اور اس حلقے سے وہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں امائی آکتر اور جیت بھی چکے ہیں پہلے ٹھیک ہے نا اور ان کے پاس پیسہ جو ہے وہ اتنا ہے کہ میرے اور آپ جیسے بیس ہزار لوگوں کو ملازمت بھی وہ دے سکتے ہیں اور انہوں نے خرچ بھی کیا لیکن وہ کام نہیں آیا کیونکہ یہ بڑا کمپلیکس حلقہ ہے لوگوں کو سر ڈی ایچ ہے نظر آتا ہے اور کینٹ نظر آتا ہے اس حلقے میں آپ کو پتہ نہیں کہ پنڈ کتنے ہیں اور ان پنڈوں کی تعداد کیا ہے ان کے ووٹنز کی یہ آپ کے اکثر پہلے ہیں سلمان اکرم راجے صاحب تو خود کو جیتا ہوا محسوس کر رہے ہیں ان کو وہ دیکھیں ہمارے اچھے واقعے سے ہیں لیکن ان کو ابھی یہی نہیں پتا کہ ان کا حلقے میں چرڑ پنڈ میں کتنے لوگ ہیں کما پنڈ میں کتنے لوگ ہیں اور باقی پنڈوں میں کیا حالات ہیں میں تب ہی آپ کے ساتھ دو کے نام بتائی ہیں اور یہ ڈی ایچ اے سے زیادہ ان دو پنڈوں کی پاپلیشن ہے ڈی ایچ اے میں جو ذرا پینتیس زہر گھر ہے یا چونتیز زہر گھر ہے اس میں سے وہاں بھی کاسٹنگ ایشو کم رہتی ہے اس لیے کم رہتی ہے نا اور لیکن آپ کے جو یہ رورل لگتے ہیں اس کو نشاعت کالونی وغیرہ یہ سارے وہاں پہ ووٹ کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے تو سلمان اکرم راجی لاسٹ آپ کی جو وہ چڑیل نے خبر دی تھی کہ آئی پی پی اور پی ایم ایل این میں کو تیس چالیس ہلکوں پر جسمنٹ کی کہا تک پہنچے ایک افتے بعد میں نے آپ سے گا تھا وہ جسمنٹ نہیں ہو رہی ہے آپ کی چڑیل کہہ رہی تھی ہو رہی ہے چڑیل یہ کہہ رہی تھی کہ آئی پی پی کی ڈیمانڈ تیس سے چالیس ہلکوں کی میاں صاحب نے آؤٹ رائٹ لینکار کر دیا تھا اس پر بیٹھ رہے تھے اور بار بار بیٹھے نہیں ابھی بھی بیٹھے نہیں اور غالب ان اب لیٹس یہ ہے کہ بارہ سے چودہ سیٹس پہ اوپر اور نیچے کوئی اسی تناسب سے آہ پچیس ایک سیٹوں پہ نیچے ان کا جو ہے وہ سیٹ ایجسمنٹ ہو سکتی ہے اور میاں صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک بہت بڑا فیکشن ہے جو آئی پی پی سے کسی قسم کا علاق نہیں چاہتا کسی قسم کی ایجسمنٹ نہیں چاہتا وہ سمیتے ہم صرف ان کو مفت میں دے رہے ہیں یہ چیز یہ ان کی نہیں ہے یہ الیکشن لڑنے اس کے بعد ہم سے مل جائے اور ایک ایک طبقہ ہے کہ جو کہتا نہیں ہم نے سب کو خوش رکھ کے چلنا ہے اور خاص طور پہ آئی پی پی کے جو بیکرز ہیں ان کو خوش رکھنا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا تو یہ اب یہاں پہ مقفصے میں پسا رہا ہے میرے پاس نہ کچھ ریل ہے نہ چڑیا ہے نہ عقاب ہے میری تو اپنے میں میں تو ساتھا سی بات سمجھتا ہوں کہ there is no law above common sense and there is no politics beyond common sense ٹھیک ہے نا not common sense سے باہر ہے نا کوئی قانون common sense سے باہر ہے تو جو سیاست کی common sense ہے مجھے تو دو سیٹوں پر سے زیادہ ہی نظر آتی سے زیادہ باقی ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں تو خدیجہ شاہ کیسے ریاہ ہوگی جبکہ باقی ریاہ نہیں ہو رہے خدیجہ شاہ اتنی ہی زیادہ ہے مبشر لکمان صاحب آپ کا ننہارمی چیف تھا نہیں میرا ننہارمی چیف تھا نہیں نہ ہونے کا حسان نیازی کا ننہارمی چیف تھا نہیں میں مدر شیر کا ننہارمی چیف تھا ایجاد چودری کا ننہارمی چیف تھا نہیں تو پھر فرق سمجھے وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں اپنا ہمارے چھاویں مارے پھر وہ میں پھر آپ کے سامنے وہ ہنری کسنجر کا فکرہ دھراوں گا تو آپ نے کہا اس نے کہا ایدہ سانو فبیچ اس نے کہا نو ہید آور سانو فبیچ چھوڑیں پھر آپ معافی ہو ہی جاتی ہے جب بڑے دنوں بعد ہوئی بڑی سزا دی انہوں نے نانہ آرمی چیف ہونے کے بعد بھی بہت سزا دی اگزامپل بنایا پھر کہتے ہیں کہ جب آسن منیر صاحب امریکہ گئے ہیں تب بھی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ آیا ہے کہ وہ امریکن سٹیزن ہے وہاں بھی یہ معاملہ کہا جا رہا تھا اٹھایا گیا ہے کچھ لوگوں نے ٹویٹس کیے ایسے اور امریکنز اپنے شہریوں کے لیے بات کرتے بھی ہیں میں اس کو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بات نہ کی ہوگی تو وہ پانسلر رسائی بھی تھی تو اس لیے اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں نہ میرے پاس امریکن سٹیزن ہے نہ آپ کے پاس ہے نہ سہان نیازی کے پاس ہے نہ محمد الرشید کے پاس ہے نہ ایجاد چودری کے پاس ہے نہ اور لوگوں کے پاس ہے ایک امریکن شہریت ہے اوپر سے نانا آرمی چیف ہے کوئی پرشانی والی بات کرنے اچھا جی تو اب اتنے زیادہ لوگوں نے جو کر لیے کاغذات نامزدگی جمع کر دی آج آخری دن ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی بڑے جھٹکے لگیں گے ہاں ہاں اب شاکس اینڈ آفٹر شاکس کا ایک لمبا سلسلہ ایک شاکس ہے اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے شاکس اینڈ آفٹر شاکس کا لمبا سلسلہ ہے جو اسی لئے تو شیڈیول تھوڑا بڑھایا بھی گیا ہے کیونکہ آفٹر شاکس بڑے لمبے دینے آپ کو پتہ شیڈیول بڑھایا بھی گیا ہے کیونکہ شاکس آفٹر شاکس کی ایک لمبی لسٹ کے لیے تو وہ کیا لگتا ہے مجھے کوئی ایک دو کی بھنٹیں شاکس کی مسلا بہت ساتھ لوگوں کے ریجیکٹ ہو جائیں گے اور مین لوگوں کے یہ مراد سعید وغیرہ کے تو وہ بھی کہیں ہیں یا ماددر وغیرہ کے بھی مراد سعید وغیرہ کے لیے بھی نہیں بنتا نا یار اپنا وہ تو مفرور ہیں ان کے تو کیوں ایکسیپٹ ہو نہیں تو یہ مفرور تو راجب اشارت بھی ہے مفرور تو ہمارے احماد ازر بھی ہے مفرور تو پوری پی ٹی آئی ہے اس وقت اور راجب اشارت کو کیا پرابلم ہوئی ہے یا روزے فرار ہونے کی مفرور ہو نہیں نو مئی میں جی ایس کی والے میں نام ہے اس کا بس بسے وہ شریف آدمی تھے یار آدم میں تو ان کو نہیں سمچا کہ وہ ایسا کرنے کی قابلی ہے تھا صحبت بری رہی اور پرویز رائی نے زیادہ ان کو اپنا انسٹیگیٹ کر دی اور پھر آپ کو پتہ ہے بیچ میں امران خان نے انہیں ایک دفعہ چیف نیسٹر کے لیے بھی ٹپ کیا تھا جی ہاں ان کو کیا ان کو کیا تھا تو وہ 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 خود کو بڑا بڑا لائم لائٹ میں دیکھ رہے تھے کہ ان کی باری آ سکتی ہے آپ کو پتہ ہے ایک دوائے میں جب بزار کو ہٹانے کی بات بہت چل رہی تھی تو انہوں نے راجب اشارت کو کہا تھا کہ آپ بن جائیں پرویزلائی کی ہمایت لینے ہیں تو وہ پرویزلائی کے پاس ہمایت لینے گئے تو پرویزلائی نے آگے سے کہا ہم مر گئے ہیں تو تیری ہمایت کے ہیں مضامل صاحب کل تک کے لیے اجازت ہے پھر اپنا کل آپ سے پھر ملاقات ہوئی آج آپ جائیں ذرا ہائیکنگ کریں بنجی جمپنگ کریں اور تھنڈ سے ذرا بچ کے رہنا آپ کی عمر میں ہوا لگنا بھی اچھا نہیں ہوتا اللہ حافظ